اپنی شدوں میں بھگوان کا ورنن جو کیا ہے وہ الگ شبد میں کیا ہے وہ شبد نسکالم نسکریم شانتم مرودیم نرنجنم پرمیشور شانت ہے شانت صورت ہے جب آپ اس کی اور جائیں تو وہاں سے کچھ پانے کے لئے شانت ہو کر کے ہی کچھ پایا جا سکتا ہے تو پہلے من کو شانت کریں اور کہا نسکالم نسکل ارثات نسکری بھگوان سارے سنسار کو گتی دے رہے ہیں لیکن گتی میں آتے نہیں ہیں شانتی دے رہے ہیں لیکن اشانت ہوتے نہیں ہیں نسکریم شانتم نشکالم نروادیم نرنجن اور پوری دنیا میں منش جہاں بھی جیون جیتا ہے کہیں نہ کہیں لپت جرور ہوتا ہے مطلب ہم لوگ یا تو پکش میں رہیں گے یا بھی پکش میں رہیں گے بیچ میں کہیں رہ نہیں پاتے لیکن بھگوان کسی کے پکش میں نہیں ہیں وہ مدھی میں ہیں اس لئے کرشن بھگوان بھی ارجن کے رد پر بیٹھے ہیں تو ابھی ایک اور بیٹھنے کے بعد بھی سب کے ہیں مس پکش ہیں بھگوان کسی کے پکش میں نہیں ہیں جو اپنے آپ کو شانت کرے کرونا پوری تو ہو سب کا سرو منگل کام نہ کرتا ہو تو بھگوان کی کرپائیں اس کے اور آنے لگتی ہیں جو اورود پیدا کرتا ہے وہاں وہ کرپائیں نہیں آ پاتے تو پرماتما کو سب سے پہلے تو یہ جانے جو تہتری اپنشد میں کہا گیا ہے ستیم جانم انتم دم یو وید نیہیتم گوہا یام پرمے بھیومن وہ ستی ہے پرم گیاں ہے انت ہے اسے کوئی کوئی جانتا ہے جو اپنے ہردے کی گوہا میں دھیان دوارہ اس کی انبوتی کرتا ہے پرماتما کو شانت کہا گیا ہے پرم شانت کہا گیا ہے تو اس کی چرچہ کرنے کے لئے من کو بھی شانت کریں سہج ہو اور تھوڑے دیر یہیں رہیے من پورے سنسار کا چکر لگانے کو تیار ہے تو آپ اسے بھگوان کی ہی پرکرمہ میں لگائیں اور یہ سمجھیں پرمیشور کے ساندھ میں جاتے ہی سرپرثم پرابتی ہوتی ہے شانتی کے اور جانا ہوتا ہے تو بھی شانت ہو کر جانا ہوتا ہے یہاں تک کہ جب گھنٹا وادن کرتے ہیں آپ گھنٹا ناد کرتے ہیں تو بھیجانک درشتی سے دس سیکنڈ کا جو پربھاہ ہوتا ہے گھنٹے کی جدوانی ہوتی ہے اس سے آپ کا من دس سیکنڈ کے لیے کیندری تو ہوتا ہے اور وہ جو لہر ترنگ دیرے دیرے آسمان میں کھونے لگتی ہے یدی ہم اس پر تھوڑے دیر کے لیے دھیان ٹکائیں تو شانت ہوتے ہوتے وہ آپ کو سندیش دیتی ہے کہ دنیا کے شور سے کولا حل سے مون کی یاترہ شروع کرو اور ہم سب کی یاترہ اس بھو لوگ سے شیو لوگ کی یاترہ ہے پرماتمہ کے آنند لوگ تک ہم پہنچ سکیں یہ یاترہ ہمیں کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھیں منشعہ کا عدیش دنیا میں آنے کا ایک ہی ہے جو پویتر گرنتوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ سمست عدیشیوں کے پیچھے پرم عدیشی سرپ آنند ہے بڑے سے بڑے لکھش کے پیچھے بھی اس سے بڑا لکھش سرپ آنند ہے آپ نوکری پانا چاہتے ہیں مکان بنانا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں پریوار بسانا چاہتے ہیں سب کے پیچھے آپ کی خوشی ہوتی ہے خوشی کے لئے کار لیں گے خوشی کے لئے مکان بنائیں گے خوشی کے لئے ریستے جوڑیں گے وہ خوشی سچی خوشی وہی جیوان کا سب سے بڑا لکھش ہے اور یدی آپ کسی بھی کرم کو کرتے ہوئے جیوان میں خوشی ہی نہیں ہے تو آپ عدیشے سے بٹکے ہوئے ہیں یہ سب سے پہلے آپ یاد رکھ لیجئے ہر چیز آپ خوشی کے لئے کر رہے ہیں اور خوشی وہ نہیں کچھ لوگوں کو دوسروں کا جی جلانے میں خوشی ملتی ہے کسی کو کسی کے نندہ کرنے میں خوشی ملتی ہے کسی کو کسی کو گرا کر خوشی ملتی ہے کسی کو کسی کے مجاک اڑا کر خوشی ملتی ہے وہ خوشی نہیں ہے سچی خوشی نہیں ہے اس لئے یہ شبد خوشی ہٹا کر ایک شبد آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آنند وہ ہے خوشی جو آپ کو بھی آنندت کرے اور دوسروں کو بھی آنندت کرے جس میں اوپر اٹھا کر خود کو اور دوسروں کو جب آدمی گوروانویت ہوتا ہے اور خوشی سے بھر جاتا ہے اس اسططی کا نام آنند ہے وہی جیون کا عدیش ہے